آسک مفتی تارک مسعود آسار قدیمہ کے طور پر ٹکٹ لگا دیں بہت زبردست ٹکٹ چلے گا کہ جی انتیس سال پرانے برطن ہے فلاں کے گھر میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالی نے بھی مال کو جمع کرنے سے منع کی ہے تو یہ آپ نے کیوں انتیس سال سے برطن سمال کے رکھے ہوئے ہیں جن کا استعمال ہی نہیں ہے جو گھر میں چیز استعمال میں نہیں آرہی صدقہ کر دیا کریں یہ بیچ کے پیسے کھا جائے گا رہے ہیں اس کو تو میں تو معمول ہے کہ جو چیز گھر میں ایک سال استعمال نہ ہو بس اس کی سزائی ہے کہ اب نکلے گی گھر سے وہ کیوں استعمال نہیں ہوئی ایک سال سے اس کا مطلب ہماری ضرورت نہیں ہے شیطان فوراں یہ کہتا ہے بھائی بعد میں اگر ضرورت پڑی تو شیطان کو بتاؤ ایک سال اگر ضرورت نہیں پڑی ہے نا تو جب ضرورت پڑے گی اس کو اپنے پیسوں سے خریدیں گے ابھی فیلال اس کو نکالو گھر سے مال جمع کر کے نہیں رکھنا ہے تو باقی یہ کہ اس پہ زکاة نہیں ہے البتہ قربانی لازم ہوگی اگر ان کی ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر قیمت ہے تو قربانی واجب ہوگی اور ایسا آدمی زکاة لے نہیں سکتا اگر ان برتنوں کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے لیکن زکاة استعمال کی چیز ہو یا نہ ہو اس پر واجب نہیں ہوتی زکاة تو چار چیزوں پر ہوتی ہے سونا چاندی مال تجارت اور نقدی جو کیش رکم میں اس کے علاوہ کسی چیز پر زکاة نہیں ہوتی